اسلام علیکم میں زہیر اپنے یوٹیوب چینل زہیر وائس پہ اپنے سبی ویورز کا استقبال کرتا ہوں سچی حکایت اسلامیک ریال سٹوریز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا فی قصص ہم عبرتل لیل الباب بے شک ان کے قصوں میں عبرت ہے سمجھداروں کے لئے سورہ یوسف آیت نمبر 111 آج کی حکایت کا عنوان قہد سالی یعنی سوخہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اپنے ملک میں عدل و انصاف و آمن و آمان قائم فرما دیا آنے والی قہد سالی کے پیش نظر غلے کے بڑے بڑے زخیر جمع فرمائے پھر جب قہد سالی کا دور آیا تو سارے ملک میں بلائے عظیم عام ہو گئی تمام آس پاس کے شہر اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہر جانب سے لوگ غلہ خرید نے مصر آنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو ایک اونٹ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تاکہ سب کی امداد ہو سکے جس طرح یہ قہد کی مصیبت تمام شہروں میں نازل ہوئی اسی طرح کنعان بھی اس قہد کی لپیٹ میں آ گیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بن یامین کے سوا دسوں بیٹوں کو غلہ خرید نے مصر بھیجا جب یہ دسوں بھائی مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے خیدوت میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے ان کا خیال تھا کہ یوسف علیہ السلام اتنے لمبے عرصے میں کہیں انتقال فرما چکے ہوں گے اس لئے بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت شاہی لباس میں شاہی جوڑے میں ملبوس تھے اور تشریف فرماتے ان دسوں بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عبرانی زبان میں باتچیت کی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی عبرانی میں جواب دیا آپ نے فرمایا تم کون ہو وہ بولے ہم شام کے رہنے والے ہیں ہم بھی قہد سالی کے باعث پریشان ہیں آپ سے غلہ خریدنے آئے ہیں آپ نے فرمایا تم جاسوس تو نہیں وہ بولے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم جاسوس نہیں ہم سب بھائی ہیں ایک ہی باپ کی اولادیں اور ہمارے باپ مومر بزرگ ہیں اور ان کا نام نامی یعقوب علیہ السلام ہے اور وہ اللہ کے نبی ہیں آپ نے فرمایا تم کتنے بھائی ہو وہ بولے بارہ مگر ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل میں گیا وہاں وہ ہلاک ہو گیا وہ والد صاحب کو ہم سب سے پیارا تھا فرمایا اب تم کتنے بھائی ہو وہ بولے دس فرمایا گیاروہ کہاں کہا والد صاحب کے پاس ہے کیونکہ جو ہلاک ہو گیا ہے وہ ماں کی طرف سے بھی اس کی حقیقی بھائی ہے اس لئے اب والد صاحب کو اسی سے کچھ تسلیح ہو جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی بڑی عزت کیا اور ان کی محضبانی فرمائی پھر ہر بھائی کو ایک اونٹ غلے سے بھر کر دیا سفر کا سامان بھی دیا رخصت فرماتے ہوئے فرمایا کہ اب جاؤ تو اپنے گیاروہ بھائی کو ساتھ لانا میں اس کے حصے کا ایک اونٹ بھر غلہ اور زیادہ تمہیں دوں گا اور دیکھ لو میں کتنا مہمان نواز ہوں اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو میرے پاس نہ آنا تمہیں اس میں سے کچھ نہ ملے گا پھر آپ نے غلاموں سے فرمایا کہ ان دسو بھائیوں نے جو غلے کی قیمت عطا کی ہے یہ ساری پونجی ان کے غلے میں ہی واپس رکھ دو چنانچہ وہ دسو بھائی واپس پنان پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بادشاہ مصر کی اور اس کے حسن سلوک کی بڑی تعریف کے پھر جب غلہ کھولا تو اپنی آدھا کردہ قیمت بھی اس میں نکل آئی دیکھ کر بڑے متاثر ہو کہا ابباجان یہ بادشاہ تو بڑا ہی دریادل اس ساقی ہے دیکھئے غلہ بھی دے دیا اور قیمت بھی لوٹا دی ابباجان اس نے ہمیں یہ بھی کہا کہ اگر تم اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آؤ تو میں تمہیں اس کے حصے کا غلہ بھی دوں گا تو ابباجان بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ اس کے حصے کا غلہ بھی مل جائے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے میں نے بنیامین کے بھائی یوسف علیہ السلام کو تمہارے ساتھ بھیج کر دیکھ چکا ہوں اب اسے بھی تمہارے ساتھ بھیج کر کیسے اعتبار کر لو وہ بولے ابباجان ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے اس بات پر اللہ کا ذمہ دیتے ہیں اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا اللہ نے گہبان ہے جاؤ بنیامین کو لے جاؤ چنانچہ وہ لوگ بنیامین کو لے کر مصر آئے یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے کہا جناب ہم اپنے گیارویں بھائی کو لے کر آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور ان کی خاطر و مدارات کی پھر ایک دعوت کا انتظام فرما کر ایک وسی دسترخان پر بچھایا دو دو صاحبوں کو بیٹھایا گیا وہ دسوں بھائی تو ایک دو دو ہو کر ایک ساتھ بیٹھ گئے مگر بنیامین اکیلے رہے گئے وہ رو پڑے کہنے لگے اگر آج میرے بھائی یوسف زندہ ہوتے تو وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا ہے لہٰذا اسے میں اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں چنانچہ بنیامین کے ساتھ آپ خود بیٹھ گئے اس نے فرمایا ان سے فرمایا کہ اگر تمہارے گمشدہ بھائی یوسف کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا تم پسند کروگے بنیامین نے کہا سبحان اللہ آپ جیسا بھائی اگر معصر آئے تو ذہ نصیب لیکن یعقوب کا فرزند اور راہیل یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ کا نام کا نور نظر ہونا تو آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا یوسف علیہ السلام رو پڑے اور بنیامین کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں تو اس کا تم غم نہ کرو اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہم کو پھر جمع فرما دیا دیکھو اس راز کی اطلاع اپنے بھائیوں کو نہ دینا بنیامین یہ الفاظ سن کر خوشی سے بے خود ہو گئے بہاولہ القرآن پاک بہاولہ قرآن کریم پارہ نمبر تیرہ رکو نمبر تین تفسیر خزائن و لرفان صفحہ نمبر تین سو چوالے سبق اللہ تبارک و تعالی آپ کے چاہنے والوں کا برا سلوک کرنے والوں سے بھی بڑے اخلاق سے پیش آتے ہیں بجائے برائی کے برائی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں یہی ہے نیکوں کاروں کا چلن دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ